دوستو کہ آپ بھی سورے کمار یادہ اور ہاردک بانڈیا کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی ونڈے جیت کا نیوزیلینڈ کے آخری توڑ دیا گھمنڈ جیہاں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے میں جیت کے بعد تی ٹوینٹی کے پہلے مقابلے میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کے بلے بازوں اور گیند بازوں نے بھارتی ٹیم کے اوپر ایسا پرہار کیا جس کے بعد تو بھارتی ٹیم کا گھٹنوں پر کھڑا ہو پانا بھی بہت بشکل نظر آیا بھارتی ٹیم کے بلے باز اور گیند باز نیوزیلینڈ کے آکرمنڈ کے سامنے نتمس تک ہوتے ہوئے دکھائی دیئے تو آگرکار کیسے بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف رومانچ سے بھرے مقابلے میں انت میں جا کر ہار مان لی یہ تو آپ کو بتائیں گے اس آدھی ساتھ اس رومانچ سے مقابلے کی رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا پورا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی ہار کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہے ہاردک پانڈیا ارش دیپ سنگھ یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں بدلہ لینے کے لیے بھارتی ٹیم رانچی کے میدان پر پہلا مقابلہ کھیلنے کے لیے یوہا کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتری جہاں پر سینئر کھلاڑیوں کی گیر موجودگی میں کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹوز جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر انہوں نے خود گیندبازی میں کمان سمحال کر شروعات کی تو دوسری طرف سے پاری کو سمحال لیں کونوے اور ایلین آئے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر تابر توڑ انداز میں تیتالیس رنگ کی ساجہ داری کا ڈالی حالانکہ دونوں بلے باز تابر توڑ انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن اسی بیچ پانچوے اوور میں واشنگٹن سندر نے نیوزیلینڈ کو دوہرہ جھٹکا دے دیا اور بھارت کو فرنٹ فٹ پر لا کر کھڑا کر دیا دراصل واشنگٹن سندر نے ایلین کو تیس گیندوں پر پیتیس رن بنانے کے بعد سوریا کے ہاتھوں اپنی فرقی میں بھسا کر کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد بلے باز ہی کرنے آئے چیمپ مین کو بھی چار گیندوں پر بنا کھاتا کھولے کارٹن بولڈ شاندار کیچ کے چلتے کر دیا گیا اسی کے ساتھ بلے باز ہی کرنے فلپس میدان پر آئے جہاں پر فلپس ونڈے کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوینٹی میں بھی کچھ نہیں کر پائے اور تیرہ اوور میں گیند باز کلدی بھی آدف کے دوارہ بائیس گیندوں پر سترہ رن بنانے کے بعد سوریا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باز ہی کرنے مچیل آئے حالانکہ دوسری طرف سے بہترین بلے باز ہی کر رہے کونوے نے سولہ اوور میں اپنا آردو شتک پورا کیا اور اٹھارہ اوور میں اشدیب سنگھ کی گیند پر دیبک ہڈا کے ہاتھوں پیتیس گیندوں پر باون رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے باز ہی کرنے بریسویل آئے بلے باز بریسویل بھی آج کچھ نہیں کر پائے اور ایشان کشن کے دوارہ دو گیندوں پر ماتر ایک رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باز ہی کرنے کپتان مچیل سنٹنر آئے اور وہ بھی انیس اوور میں پانچ گیندوں پر سات رن بنانے کے بعد شیوہ ماوی کی گیند پر دیبک ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں دوسری طرف سے مچیل نے انتیم اوور میں لگاتار تین چھکے اور ایک چھوکے کے ساتھ چھبیس گیندوں پر اپنا چوتھا ارد شتک پورا کیا اور انت تک تیس گیندوں پر ناباد انسٹ رن کی پاری کھیلی جس کے دم پر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ایک سو چھتر رن چھے وگٹ کے نقصان پر بنائے اس بیچ واشنگٹن سندر نے دو ارش دیپ سین کلدی بیادو اور شیوہ ماوی کو ایک ایک وگٹ ملا لیکن ایک سو ستتر رنوں کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بھارتیہ ٹیم کی شروعات خراب ہوئی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے آئے شبھمن گل اور اشان کشن جلد پویلین کو لوٹ گئے جہاں دوسرے اوور میں اشان کشن چار گیندوں پر پانچ رن بنانے کے بعد بریسول کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے راہول ترپاٹ ہی آئے لیکن آج وہ بھی کچھ نہیں کر پائے اور تیسرے اوور میں چھ گیندوں پر بنا کھاتا کھولے دوی نے وکٹ کیپر کے ہاتھوں ان کو کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے سوریہ آئے تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے شبھمن گل بھی چھ گیندوں پر سات رن بنانے کے بعد مچل سینٹینر کی گیند پر ایلن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کپتان ہاردک پانڈے آئے تو وہیں بھارتیہ ٹیم کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی جہاں پر پاور پلے کا انتیم اوور سوریہ نے مچل سینٹینر کے سامنے میڈن کھیلا حالانکہ پندرہ رن پر تین وکٹ گر جانے کے بعد سوریہ اور ہاردک نے ٹیم کو سمحل لیا جہاں پاور پلے میں بھارت نے تیس رن بنائے لیکن اس کے بعد دونوں نے مل کر اڑسٹ رن کی ساجہ داری کر دی جہاں پر بارہ اوور میں بھارتیہ ٹیم کو سب سے بڑا جھٹکا چوتھے وکٹ کے روپ میں تیراسی رن کے سکور پر سوڑھی نے دیا جہاں پر اپکپتان سورے کمار یادف کو سوڑھی نے چونتیس گیندوں پر چھ چوکے اور دو چھککوں کی مدد سے ایک سو انتالیس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سنتالیس رن کے سکور پر ایلین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے واشنگٹن سندر آئے جنہوں نے اپنا کھاتا چوکے کے ساتھ کھولا لیکن اسی بیچ تیرہ اوور میں بھارت کو سب سے بڑا جھٹکا مل گیا جہاں پر گیند باز بریس ویل نے ہاردک پانڈیا کو بیس گیند پر ایک سو پانچ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ایک چھککے اور ایک چوکے کی مدد سے اکیس رن بنانے کے بعد کوٹن بولٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دیپک ہڈا میدان پر آئے تو وہیں چودہ اوور میں واشنگٹن سندر کا دس رن کے سکور پر ایک آسان سا کیچ چھوڑ دیا گیا اتنا ہی نہیں پندرہ اوور میں دیپک ہڈا دو رن کے سکور پر لڈو کیچ چھوڑ دیا گیا حالانکہ دیپک ہڈا اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے اور سولہ اوور میں بہترین گیند بازی کرنے کے ادیشے سے آئے کفتان مچائل سینٹنر نے دیپک ہڈا کو دس گیندوں پر ایک چھککے کی مدد سے دس رن بنانے کے بعد اس چمپ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے شیوام ماوی آئے اور سترہ اوور میں پہلی ہی گیند پر دو رن بنانے کے بعد شیوام ماوی رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے رئے کلدیپ یادف آئے تو وہیں کلدیپ یادف گولڈن ڈک کے روپ میں لوکی فرگیوسن کی گیند پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں 18 اوور میں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اب بلے بازی کرنے ارشدیپ سنگھ آئے تو وہیں 18 اوور وکیٹ میڈن ثابت ہوا حالانکہ جیت کے لیے دو اوور میں پچاس رن کی آوش شکتہ تھی جو کی لگ بھگ ناممکن تھا لیکن واشنگٹن سندر نے 19 اوور میں لگاتار ایک چھکے اور دو چوکے کے ساتھ امید برقرار رکھی لیکن انتیم اوور میں جیت کے لیے بھارت کو 32 رن کی آوش شکتہ تھی اسی بیچ اوور کی دوسری گیند پر واشنگٹن سندر نے چھکا لگا کر اپنا پہلا عردش تک 25 گیندوں میں پورا کیا تو وہیں انتیم اوور کی پانچوی گیند پر واشنگٹن سندر 28 گیندوں پر 5 چھکے اور 3 چھکوں کی مدد سے 50 رن بنانے کے بعد لوکی فرگیوسن کی گیند پر ڈفی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں ملک نے پہلی گیند پر 4 رن بٹو رہے اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم آتر 155 رن پر 9 وکیٹ کے نقصان پر بنا پائی اسی بیچ مچیل سندنر بریسویل اور لوکی فرگیوسن نے 2-2 وکیٹ حاصل کیے تو وہیں ڈفی اور سوڈھی نے 1-1 وکیٹ حاصل کیا اور نیوزیلینڈ اس مقابلے کو 21 رن سے جیت گیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کی اصلی وجہ کیا رہی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد